اور امان رکھتا ہوں کہ آج کا دن برکت کا دن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے برکت کا دن ہے اور آج امید ہے ایمان ہے اور کامل امید ہے کہ آج ہم برکت حاصل کر گئے جتنے گیلری میں بھی اس وقت بیٹھ رہے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بڑے خوبصورت آپ لگ رہے ہیں سارے کوئی چہرے کے اوپر سمائل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ خدا مند کی شکل پر ہیں سڑیے گوھر سے آپ اس لیے خوبصورت ہیں کیونکہ آپ کس کی شکل پر ہیں اور خدا نے انسان کو کس کی شکل کے بنایا اپنی شکل پر ہیں تو آپ کتنے خوبصورت ہیں پھر آپ one and only peace ہے دنیا میں آپ جیسے ہے ہی کوئی نہیں ہے بس بس آپ جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے جب خدا نے آپ کو پیدا کیا تو فل سٹپ لگا دیا کہا ہے اس جیسا اب نہیں پیدا کروں گا ایمان رکھتے ہیں خدا نے کہا کہ اس جیسا اب میں نئی بناوں گا کیونکہ میں نے final peace بنا دیا ہے تو آپ کیا ہے خدا کا جو شہکار ہے نا اس کے بعد خدا نے آپ جیسے کے لیے فل سٹپ لگا دیا اور آپ دنیا سے سب سے الگ تھلگ ہیں آپ جیسا کوئی نہیں اس لیے کسی کے ساتھ تو مقابلہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ کسی کی طرح نہیں بن سکتے کیونکہ آپ آپ ہیں اور صرف آپ ہی ہیں ہونتی تاری مارشنو آپ بڑے مایوس بیٹھے جی گیلری میں بھائی آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے بڑے خوبصورت لگ رہے آپ آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے one and only piece ہیں آپ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مو پہ smile رکھا کریں کیونکہ آپ کی smile لوگوں کو بھرکت کا سبب بنتی ہے کتنے یہ تیار ہے خدا کے کلام کے لیے خدا کے کلام کے لیے کتنے اوہ واؤ اب سارے خدا کے کلام کے لیے تیار ہے تو آئیے پھر بائیبل مقدس کو کھولیے میرے ساتھ جن کے پاس بائیبل مقدس ہے ضرور کھولیے گا اور بائیبل مقدس میں سے آج کا حوالہ مشہور زمانہ ہے مشہور زمانہ بے شمار مرتبہ ہم نے سنا کئی مرتبہ ہم نے سنا لیکن آج خدا ہماری ساتھ کیا کلام کرنا چاہتا ہے یہ جانے گے کتاب مقدس میں سے the gospel of Luke لکا کی انجیل اس کا باپ نمبر ہے آٹھوان chapter 8 verse ہم پڑھیں گے 40 سے ہم پڑھیں گے 40 آیت سے میں آپ سبوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا یہاں پر لکھا ہے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی رہ تکتے تھے اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریبا بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے سابتیوں نے کہا اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کامپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا سلامت چلی جا کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت کا سبب ہو آمین آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم یہ موجزہ سنے کوئی بھی نہیں ہوگا مجھے پتہ جنہیں مجھے لائیو اسٹرک دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے یائر یائر کے گھر کے اندر جا رہا ہے راستے کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا راستے کے اندر یہ واقعہ ہوا اور لکھا ہے لوگ اسے تو خوشی کے ساتھ مل رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو خوشی کے ساتھ مل رہا تھا تو راستے میں یہ خاتون مل گئی اور اس خاتون نے کیا کیا اگر مجھے پتا ہے فیل آپ کرتے ہیں کئی مرتبہ میری بیٹیاں میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں بزرگائیں بیٹھی ہیں مائیں بیٹھی ہیں کئی مرتبہ فیل کرتے ہیں کئی مرتبہ ہم واشرطی شرم و حیاء کے اندر مقید ہو جاتے ہیں قید ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کھلنے کے لائق نہیں رہتا لیکن وہ جو کچھ ہوا اس کو پوشیدہ تذکروں کے اندر لاتے ہیں لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس عورت نے جیسے مسیح کو چھوا تو کیا ہوا خون بہنہ بند ہو گیا اور مسیح کا رسپانس کیا تھا خدا مند نے لکھ ہے خدا مند وہی رکے اور کہا مجھے کسی نے چھوا ہے تو پترس رسول نے کیا کہا صاحب لوگ تجھے دبا رہے ہیں اس کا مطلب ہے دھکم پیل ہے لوگ تجھے دبا رہے ہیں اور دوسرا فکرہ جو اس نے کہا کہ صرف دبا ہی نہیں رہی بلکہ کیا کر رہے ہیں تیرے اوپر گرے پڑتے ہیں اور تو کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے چھوا تو مسی نے واضح طور پر کہا میرے اندر سے اپنے ٹیسٹ بھی کراؤ اپنے بائبل میں سہی پڑھو شاب میرے اندر سے شفا کی قوت نکلی ہے چلے شکر ہے اب آپ کلیر ہو گئے کیونکہ شفا نے ساڑھی مت مار دیتی پور شفا کی نہیں لکھا کہ لکھ ہے گھو سے پڑھ لیں اپنا بھی علاج کروائیں گھو سے پڑھ کیا نکل ہے میرے اندر سے قوت نکلی ہے اور پھر آگے کیا لکھ ہے کہ خداوند یسو مسیح نے کہا کسی نے تو مجھے چھو ہے کسی نے تو مجھے چھو ہے تو لکھ ہے کہ وہ خاتون آپ کے پاس آئی اور آپ کے قدموں میں گھر کر سجدہ کیا اور پھر پبلکلی اناؤنس کیا ایسے ہی لکھ ہے ہم غلط کہہ رہا ہوں غور سے پڑھ گھور سے پڑھ پبلکلی اناؤنس کیا 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 اناؤنس کیا کس سبب سے سبب لکھا ہے پیچھے کہ جیسے اس نے چھوا خون بہنا بند ہو گیا سبب یہ ہے کاؤس یہ ہے ریزن یہ ہے وجہ یہ ہے اور اس نے اس کو ڈسکرائب کیا پبلکلی اب ریزن کیا ہے اس کے پیچھے منطق کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیوں خداوند کے اس عورت نے خداوند سے وجہ بیان کی نابی بیان کرتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن اس نے کس کے سامنے مسیح کے قدموں میں سیمسن گر کر کیا کیا سجدہ کیا اور وجہ کی کو بتائی پبلکل بتائی کہ راز کیا ہے مسیح کے قدموں میں گرنے کا اور پھر خداوند نے کیا کہا جی جلدی ہلی دیکھئے میں اچھا کیا اور ایک فکرہ اور لکھا اور وہ فکرہ یہاں سے ہر بندے کو بڑا ٹچ کرے گا اور ایک لکھا ہے سلامت چلی جا کونی تو مو جو گالے نکل نی دیکھو انجی لکھا سلامت چلی جا بلکہ کیا کہا خدا من بیٹی اب یہ بیٹی کیوں کہہ دیا یہ پبلک اناؤنسمنٹ ہے موب ہے بہت بڑا بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور بھیڑ تجھے کیا کرتی ہے دبا رہی ہے آپ نے کہا بیٹی اب ریزن کیا چلائیے بائیبل مقدس کا مطالعہ کریں تیار ہے میرے ساتھ بائیبل کا مطالعہ کرنے کے لئے احبار کی کتاب نکال گئے احبار کی کتاب جن کے پاس بائیبل مقدس ہے ضرور احبار کی کتاب نکال گئے یہ میں نے پرپس لی آج ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس کو پڑھیں گے جی بائیبل مقدس میں احبار کی کتاب پندروں آباب اور اس کی انیس آیت انیس آیت احبار کی کتاب اس کا پندروں آباب انیس آیت کے اندر یوں لکھا ہے اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیز کا خون آئے تو وہ سات دن تک نا پاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک نا پاک رہے گا اب یہ چرچ ہے یہ چرچ ہے اور آپ اس کو بہتر طور پر جانتے پرپٹ کے اوپر اس طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی جس کو آج میں بتانے جا رہا ہوں مشکل ہے ہماری بہو ہماری بیٹیاں ہماری بہنے ہماری مائے اور پھر ہم سارے ہمارے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن پھر بائبل کے اندر تو صاف لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اگر اس طرح کا خون کسی کو جاری ہے تو وہ کیا کرے گی آئیے آگے پڑھتے ہیں وہ سات دن تک نا پاک رہے گی اور پھر کیا ہوگا لکھا ہے وہ سات دن تک نا پاک رہ گی اور جس چیز پر وہ اپنی نا پاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز بھی نا پاک ہوگی جس چیز پر وہ خاتون ان ایام کے اندر جو اس کے خاص ایام ہیں ان کے اندر سوئے وہ چیز کیا ہے وہ چیز نا پاک ہوگی اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز بھی نا پاک ہو جائے گے یعنی چار پائی پر وہ نہیں بیٹھ سکتی چیر پر نہیں بیٹھ سکتی سوفے پر نہیں بیٹھ سکتی اور دوسرے لفظوں میں اپنے گھر کی جتنی اشیاء ہیں منع ہے اس کو ان اشیاء پر بیٹھ آئی آگے دیکھ دے اور جو کوئی اسے اس کے بستر کو چھوے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک وہ نا پاک رہے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اچانک اس کے بیٹھ کو چھولے جہاں پر وہ بیٹھی ہے اس کو چھولے یا جہاں پر وہ لیٹی ہے خاتون اس کو چھولے تو وہ بستر کی وجہ سے وہ شخص نا پاک ہو جائے گا اور کتنے دیر تک نا پاک رہے گا اور آگے پھر ناصر وہ شام تک نا پاک رہے گا اور لکھا ہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو وہ چھوے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور وہ شام تک نا پاک رہے گا اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوے تو وہ شام تک نا پاک رہے گا اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیز کا خون اسے لگ جائے تو وہ ساب دن تک نا پاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے نا پاک رہے گا اور آگے اس کو اور کلیر کیا گیا اور اگر کسی عورت کو ایام حیز کو چھوڑ کر یوں ہو کہ بہت دنوں تک خون آئے یا حیز کی مدد گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کا یہ میلہ خون آتا رہے تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیز کے دنوں میں رہتی تھی وہ نا پاک ہے اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیز کے بستر کی طرح نا پاک ہوگا اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ حیز کی نجست کی طرح نا پاک ہوگا اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ نا پاک ہوگا اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک نہ پاک رہے گا اور جب وہ اپنے جریان سے شفہ پا جائے تو سات دن گئے تب اس کے بعد وہ پاک پھہرے گی اور آٹھوے دن وہ دو کمریوں یا کبوتر کے بچوں کبوتر کے دو بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کہن کے پاس لائے اور کہن ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برک مجھے پتہ ہے آپ کے سانس سکے ہوئے ہیں یہ کافی مشکل ہے اس کو سننا اس کو بیان کرنا میرے لئے بھی مشکل ہے میرے لئے بھی مشکل ہے کیونکہ ہماری بہو بیٹیاں ہماری بہنیں لیکن یہ ایک ایسا معاشرتی عمر ہے اور یہ ایک ایسا فطرتی عمر ہے جس ایک کوئی انکاری نہیں ہے کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا اسے کوئی موں یہ کوئی اچانک نہیں شروع ہوا یہ عمل بائبل میں لکھا ہے کہ جس دن خدا نے عورت اور مرد نے غنہ کیا تو غنہ کے سبب سے خدا نے اس سے کہا کہ تُو اب کیا کرے گی تُو دردِ زے کے ساتھ بچہ پیدا کرے گی اور تیری رغبت تیرے شوہر کی جانب ہوگی اور وہ تجھ پر حاکمیت کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باغِ عدن کے اندر خدا نے کر دی تو یہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس میں میں سوال کر رہا ہوں آپ سبوں سے جتنے مسیحی یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے مسیحی میری بات سن رہی ہیں میری بیٹیاں میری بہویں میری مائیں میری بہینیں جتنی بھی میری بات کو سن رہی ہیں اور جتنے بھائی ہیں بزرگ ہیں یہ میری بات کو سن رہی ہیں اس میں عورت کا کیا قصور ہے لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو ان ایام کے اندر وہ کسی بستر کے اوپر لیٹ جائے وہ ناپاک کسی کو چھو لے وہ ناپاک اس کا مطلب ہے کہ کیا خدا کا کلام ایک عورت کے ساتھ ایسی ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ اس کو سوشلی بائی کٹ کرنا پڑے گا یہ تو ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے عورت جو ہے وہ ایک نچلے درجے سے ہے اور ایک ایسی ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا حالانکہ خدا نے جب بلیس کیا تھا تو دونوں کو کیا تھا ایکول کیا تھا کہ الگ الگ کیا تھا بلیسنگ ایک تھی لیکن پھر ان سات ایام بائبل میں لیکن سات ایام سات دن تک وہ ناپاک ٹھہرے گی تو اس کو گھر سے نکال دے وہ چھوئے نہ کسی چیز کو اور یہی یہودی معاشرے کے اندر تھا یہودی معاشرے کے اندر یہودیت کے اندر یہ تھا اس عورت کو تظلیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ذلت امیز زندگی وہ گزار رہی تھی کہ بھائی اس میں اس کا کیا بچاری کا قصور ہے کیوں اسے گھر سے الگ کیا گیا کیوں اسے بیڈ پہ نہیں بیٹھ رہے دیا جا رہا کیوں اسے چار پوئی پہ بیٹھ رہے نہیں دیا جا رہا کیوں اس کو اسی کے بچوں سے دور کیا جا رہا ہے جس کو اس نے جنا ہے وہ پیٹ کا پھل ہے اور اس پھل کو دور کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بچے بھی نپاک ہو جائے گے اور اگر وہ بچہ جو اس نے اپنی گود کے اندر اٹھایا ہے وہ کسی کو دے گی تو وہ بھی شام تک نپاک ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے گا جو اس نے پہنے ہوئے ہیں یہ ایسے لگنی راجہ سے بائبل ڈسکریمنیشن کر رہی ہے ایسے لگنی راجہ سے تورات کے اندر عورت کو جانور سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتی وہ تورات کو نہیں چھو سکتی وہ زبور کی تلاوت نہیں سن سکتی نہ سن سکتی ہے نہ کر سکتی ہے تو کیا یہ مردوں کو ہی خدا نے حاکمیت بکشی ہے کہ وہ ہی بائبل پڑے وہ ہی کلام سنائیں وہ ہی یہ کریں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے معاشروں کے اندر بہت سے ممالک کے اندر ان ایام کے اندر عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے آج اس لیے گھروں سے نہیں نکالا جا رہا یقین جانئے آج پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر تو آج بھی ہے پاکستان کے اندر بھی ہے اگر آپ بلائی علاقہ جات کے اندر چلے جاتا تو وہاں میں کلاش قبیلہ ہے وہ تو پورا ایڈوٹائز کر رہا ہوتا ہے کلاشی خواتین جو ہیں وہ تو پوری ایڈوٹائز کر رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے ہم تو الگ ان گھروں کے اندر رہتی ہیں اور ہمارا کھانا بھی باہر رکھا جاتا ہے اور ہم کھانے کو اٹھا کر اندر لاتی ہیں اور پھر کھاتی ہیں کیونکہ ہم انٹچبل ہیں ناپاک ہیں ہم ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا کیا یہ عورت کا مقام بائبل کے اندر ہے کیا یہ خدا کا کلام ہے جس کے اندر ایسی دسکریمنیشن پائی جاتی ہے اور آج ممالک کے اندر کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی برادری کا معاملہ ہے یہ ان کے ریلیجن کا معاملہ ہے یہ ان کے کلچر کا معاملہ ہے یہ ان کی مقدس کتابوں کا معاملہ ہے اور آپ دنیا کے اندر آج اگر یہ چیزیں ترقی کر گئی ہیں اگر آج لوگ عبادات کے اندر آ رہے ہیں لوگ آج اگر اپنے کام کر رہے ہیں خواتین تو اس کی ریزن یہ ہے کہ خواتین نے آواز اٹھائی ہے اور ایسے ایسے قوانین کے اوپر پٹیشن دائر کی ہے عدالتوں کے اندر اگر آج آپ پڑھیں تو بہت سے آپ کو کیسز دنیا کے ہر ملک کے اندر سے یہی ملیں گے کہ خواتین نے کیس کیا کہ بھائی کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو اگر تو ہم نے عدالتوں کے اندر ہی جا کے اپنے رائٹس لینے ہیں عدالتوں کے اندر ہی جا کے لینا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ پھر اس بائبل کا کیا فائدہ تو رات جو ہے بائبل مقدس کے اندر میرے ساتھ رہیے گزرا دل تھام کے میرے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس کو اور آسان کر سکوں تو رات جو ہے بائبل میں لکھا ہے یہ مسیح تک پنچانے کے لیے استاد ہے کیا ہے جی استاد یہ بائبل ٹیچر ہے تو رات جو ہے شریعت جو ہے یہ مسیح تک پنچانے کے لیے استاد ہے اور استاد ہی یہ کہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا استاد ہی بچوں کو گھروں سے نکال دے شریعت ہی عورتوں کو گھروں سے نکال دے شریعت ہی کہے ناپاز اور پھر ستم زریفی یہ دیکھئے ستم ذریفی یہ دیکھئے کہ جب وہ اس کے یہ آیام ختم ہوتے ہیں تو وہ ہیکل کے باہر جائے اور لے کر کیا جائے دو کبوتر کے بچے اور دو کمریاں دو کبوتر کے بچے دو کمریاں اور جا کر پبلکلی بتائیں ازاں توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا جا کر پبلکلی بتائیں کہ میں یہ خطا کی قربانی کے لیے اور سوختنی قربانی کے لیے لے کر آئی ہوں مرد نہیں جائے گا بھائی نہیں جائے گا شوہر نہیں جائے گا بچے نہیں جائیں گے خاتون جائے بھئی پہلے تو اس کو آپ ہیکل کے قریب نہیں سات دن آنے دے رہے آپ حدیعے اٹھا کے اس کو کہہ تو حدیعہ لے کر آ تیرا تیرا کفارت ہے لیکن تین کام ہوں گے وہاں پر سوختنی قربانی اور کیا لکھایا یاد کرنے ذا جلدی دیکھیں احبار کی کتاب کا یہ چالیس وی آیت غطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور پھر انڈ کے اندر کنکلوئن اس کی یہ ہے تاکہ اس عورت کا کفارہ ہو سو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو خون جاری ہے اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا پھر ساتھ رہے گا ذرا شاید آپ کا پیراڈائم شفٹ ہو جائے اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا اس کے لیے بھی سوختنی اچھا اس کے لیے سوختنی قربانی ہے تو کیا خطا جو ہے صرف عورت نے کی یا مرد نہیں اس پہ شامل آگے بڑھوں گا ہم اس کو کفارہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جرم کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نپاکی ہے یہ نجست ہے یہ معاشرے سے کٹ جانا ہے یہ معاشرے سے الگ ہو جانا ہے اور اگر تم نے معاشرے کے اندر انٹر ہونا ہے تین ہفتوں کے لیے تین ہفتوں کے لیے اگر تم نے ہمارے ساتھ لائف گزارنی ہے اپنے گھر میں واپس آنا ہے تو پھر دو کبوتر لے آؤ ان کے بچے اور دو کمریاں لے آؤ اور پھر پبلک لیے ناؤنس کرو پبلک کو بتاؤ کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں پیوری فائی ہو چکی ہوں میں پاکیزہ ہوں میں پاک ہوں میں گھر جاؤں گی ہاں اور اگلے تین ہفتے میں ہیکل کے اندر بھی آ سکتی ہوں تین ہفتے میں کلام بھی سن سکتی ہوں تین ہفتے میں بائبل بھی پڑھ سکتی ہوں تین ہفتے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا سکتی ہوں تین ہفتے میں اپنے گھر بھی رہ سکتے ہو لیکن چوتھے ہفتے کے لیے مجھے یہ چار جانور دینے پڑے گے دو قربانیوں کے لیے تاکہ میرا کفارہ ہو کیا یہ خدا کے کلام کے اندر ایسی بات ہے ابراہام کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں چلیں تھوڑی دیر کے لیے سارا کی زندگی پر گوھر کریں سارا اور ابراہام لکھا ہے بزرگ ہو گئے سارا بھانج ہو گئی لکھا ہے کہ وہ بھانج ہے ایسے ہی ہے یا غلط میں کہہ رہا ہوں میں ساتھ رہی تو آنے کیوں ساس ہو گئے ایسے ہی ہے سارا کیا آدھی بائبل میں لکھا ہے بھانج ہے اور بھانج کی اولاد نہیں ہے بھانج کی اولاد نہیں ہے تو سارا اگر بھانج ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کتنے فرشتے آئے تین فرشتے آئے اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب فرشتے آئے تو انہوں نے آکے نوید کیا سنائی پیغام کیا دیا میسج کیا دیا تیرے ہاں بیٹا ہوگا کب کب اگلے سال انہی ایام کے اندر تیرے ساتھ بیٹا ہوگا سارا نے کیا سارا کا ایٹیٹیٹ کیا تھا سارا کا رویہ کیا تھا جناب بلان نواز سے بچوں بولیے سارا نے کیا کیا کیسے ہسی یاد کرے لکھا ہے کہ وہ زور سے ہسی کہہ کے لگا کے ہسی سن رہی ہے اور ہس رہی ہے کیا یہ ہسی کس طرح کی ہوگی یہ ہسی کوئی تمسخرانہ ہسی تو نہیں ہے ایسے نہیں لگ رہا جیسے فرشتوں کا تمسخرانہ بڑایا جا رہا ہے اور فرشتوں نے کہا بھی کہ تو ہسی کیوں ہے ریزن پوچھی کہ یہ تمسخرے کرنے کی ریزن کیا ہے تو ریزن کیا بتائی اوکے چلو پھر بائبل پھل لیے لینے میں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پدائش کی کتاب اٹھارمہ باب اور اس کی گیارویں آئیت جی پڑھئے گا چلے آج اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں ہم کئی مرتبہ اتھو اتھو بائبل پڑھنے ہیں آج وہ پڑھا کے چھوڑوں گا جی شفقت صاحب مل گئی ہے پڑھیں جیسے پڑھے جدہ پڑھا جسم میں ایٹی اچھی وازنہ میں بہت آ رہا ہوں ایٹین سیپٹر ورس ایلیون گیارویں آئے تھے اور ابراہام اور سارا زہیب اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حال نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوئی اوکے تینکیو تینکیو اب کیا لکھا ہے ریزن کیا ہے ہسی کیوں تھی ہسی کیوں تھی ہسی کیوں تھی تھینکیو میری بہن تھینکیو آپ کی بولڈنس اور بریونس کا اور کلام کی تصدیق کرنے کا ہسی تھی اوہ جی شرم نہ مرے پہیا اوہ جی بولڈنہ ہی کوئی نہیں کیونکہ سانو پتا ہے سانوہ رائٹس پورے کرنہ ہی کوئی نہیں اوکے کیا آپ کیا تھا وہ ابراہام اور سارا ضعیب تھے اور آگے ڈیفائن کیا گیا کیا ڈیفائن کیا گیا سارا اس حالت میں نہیں تھی جو عورتوں کی اگر آپ اس کو ہبرو کے اندر دیکھیں تو اس کا یہی ترجمہ ہے کہ سارا کو خون آنا بند ہو گیا تھا جس کے سبب سے وہ اولاد نہیں جن سکتی تھی اور اس نے کہا اب تو کامی ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا خون آنا بدن سے یہ اولاد کی پروش کا سائن ہے تو یہودی معاشرہ اس کو کیا کرتا ہے بچے تو لے لیتا ہے مرد میل میل تو لے لیتا ہے میل چائیڈ تو لے لیتا ہے لیکن بائیبل میں لکھا ہے سارا نے بولڈ لی کہا ہسی کھل کھلا کے ہسی بچہ کہیں جی پیدا ہوئے گا میں تو میں تو اس طریقے اس حالت میں نہیں ہوں جو عورتوں کی ہوا کرتی ہے مہینے میں میں اس حالت سے باہر نکل گئی ہوں اس لیے اس معاشرے کے اندر بھی بائیبل کے اصول کے مطابق سائنس یہ آج آپ کو بتا رہی ہے یہ سارے فیکٹس بائیبل پہلے سے کہہ رہی ہے کہ ان ایام کے اندر اگر اس طرح عورت کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تو کبھی مرد جو ہے وہ باپ بانی نہیں سکتا باپ بننے کو ہم سارے تیار ہیں باپ بننے کو تیار ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں اور پھر اسی خاتون کو اگر یہ اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر ہم اسی کو بھانج بھی کہتے ہیں اسی کو تانے بھی دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تو تو ایک اولاد نہیں مجھے دے سکی اور جب وہ اولاد کے قابل ہوتی ہے اس کے سائنس پورے ہوتے ہیں نشانات پورے ہوتے ہیں اس کا جسم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اولاد جنے تو ہم کہتے ہیں یہ نپاک ہے ہے نا ہمارا دورہ میار ایک طرف اسے سر کا تاج بناتے ہیں جب وہ اولاد دیتی ہیں دوسری طرف میں راخل کی بہادری پہ بڑا خوش ہوں یاد کریں واقعہ راخل لابن کی بیٹی ہے اور شام سے آئی ہے شامی خاتون ہے وہ سیریان ہے وہ شامی ہے ایک دن اس نے جب وہ اپنے اپنے باپ کے گھر سے بھاگا یا مقدس یاکوب کے ساتھ وہ اپنے باپ کے گھر سے بھاگی تو بائیبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹ سے نیچے نہیں اتری اور جب نہیں اتری تو اس کا باپ سامنے آیا تو اس نے بولڈلی کہا ذرا توجہ فرمائیے گا اس نے بولڈلی کہا میرے باپ میں اٹھ نہیں سکتی آگے پتہ کیا لکھے میں اٹھ کیوں نہیں سکتی ریزن یہ ہے کہ میں عورتوں کے ان ایام سے گزر رہی ہوں لہٰذا میں اٹھ نہیں سکتی اس نے بولڈلی بتایا باپ میرے پرابلم چل رہے ہیں اور لابن نے اس کو اکسپٹ کیا لابن نے اس کو اکسپٹ کیا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں پدائش کی کتاب اکتیس و باب پینتیس و ایل جی کوئی پڑھے کوئی پڑھے میں رک رہا ہوں اس لیے تاکہ یہ حوالے میں آپ کو پڑھا سکتے کئی مردم گزر جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے اور اس معاشرتی برائی سے ہٹ جاتے ہیں لیکن آج خدا کا کلام ہمیں بہت آگے لے کر جائے گا اور میں ایمان کے ساتھ کہنے والا ہوں اگلے دس منٹ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گے ہمارے معاشرے کو بدل کے رکھ دے گے ہماری سوچ کو بدل کے رکھ دے گے ہمارے حالات کو بدل کے رکھ دے گے اور ہمارے چرچیز کی زندگیوں کو خواتین جو ہیزیٹیٹ کرتی ہے ان کی زندگیوں اور ان کی سوچ کو خدا کا کلام بدل کے رکھ دے گا جی کوئی پڑھئے گا بلند آواز سے باب میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے لہذا میں اٹھ نہیں سکتی میں اپنی شرمندگی اپنے باپ کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتی دوسری لفظوں میں تو باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہی نے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بائبل جو ہے آج آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے چرچ کی اندر آئے دن questions آتے ہیں اور بیٹیاں بہنیں بہویں مائیں ڈرتی پاسٹر سے سوال نہیں کرتی اور جسے بھی وہ بات کرتی ہے وہ ایسے ان کو guide کرتا ہے ایسے لے جاتے ہیں ہماری زندگیاں اجھیرن بنی ہوئی ہیں اور ہماری سوچ ہمارے خیال اور یہ چھپی ہوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن دوسرے لفظوں میں خدا اسے bless کرتا ہے اب آئیے گا بائبل مقدس کی طرف واپس آئیں گے دینِ مسیحت مسیحی مذہب جو ہے جو christianity ہے یا جو بائبل ہے میں ایمان رکھتا ہوں ذرا میرے ساتھ رہی ہے پتہ نہیں آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں شریعت جو ہے وہ مسیح تک پنچانے کے لیے ذرا میرے ساتھ رہی ہے شریعت جو ہے وہ مسیح تک پنچانے کے لیے ایک کر ہی پھر بول دوں گا میں نو مزا آجے گا شریعت جو ہے وہ مسیح تک پنچانے کے لیے اب جب استاد خدا جائے جس نے دی ہو تب ضرورت ہے اس کے دیکھیں یہ بائبل جو ہے یہ شریعت جو ہے یہ کہا ہمیں پنچاتی ہے مسیح تک مسیح تک پنچانے کے لیے ہماری کیا ہے ویسے نہیں استاد کہاں تک پنچانے کے لیے مسیح تک پنچانے کے لیے استاد ہے یہ مسیح خداون تک لانے کے لیے گائیڈ لائن ہے یہ مسیح یسو کی ذاتِ طیبہ کو متعارف کروانے کے لیے ایک روڈ میپ ہے اور جب مسیح آگیا تو کیا اس کا درجہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا مسیح یسو نے اپنی زبانِ مبارکہ سے فرمایا اور میں انہی اقوال کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات اس طرح تو کام نہیں بنے گا اس طرح تو کام ہی نہیں بنے گا آپ تو مجھے لگتا ہے میرے تھلے اتر کے مارنا شروع کر دوگے مسیح نے فرمایا میں تورات اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں خون پتہ لگا ہوش جا گئے ہو مسیح خداون نے فرمایا میں تورات اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ بلکہ کیا کرنے آیا ہوں اور اس کتاب کے اندر سے ایک نکتہ ایک شوشہ بھی نہیں تول سکتا کیونکہ زمین اور آسمان تول جائے تو تول جائے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ تلے گی جو اس کے اندر لکھا ہے وہ پورا ہوگا اب میں نے ساتھ رہیے گا ان معاشروں کے اندر اس زمانے کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے خواتین کے لیے مردوں کے لیے یہ گائیڈ لائے تھے لیکن جب مسیح آ گیا تو خداون یسو نے اس کی ایک اور طرح تکمیل کی لکھا ہے کہ وہ یائر کے گھر جا رہا تھا راستے میں یہ خاتون ملتی ہے اور یہ خاتون آ کر آپ کی پوشاک کا کنارہ چھوٹی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا خون بہنا اس کا خون بہنا بند ہو گیا گویا کہ وہ آئی کس حالت میں اگر تو وہ کسی کو چھوے گی تو وہ شام تک نپاک رہے گا اور آپ اپنی ذات کے اندر سات دن تک نپاک رہے گی اور ساتویں دن آٹھویں دن جا کر کمریوں کبوتروں کو اس کی قربانی دے گی تاکہ کفارا ہو لیکن جب خداون یسو مسیح آ ہے تو خداون یسو مسیح نے پرپسلی وہاں پر رکے کیا خداون نہیں چالتے تھے کس خاتون نے مجھے چھوا علم الغائب کسنا دالم بادست پروردگار لیکن خداون یسو مسیح تو دلوں کے احوال کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں نتریل تیرے دل کے اندر کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کانٹا ڈال وہاں پر ایک مچھلی ہوگی اس کے مو کے اندر سے سکھا نکالنا آدھا اپنا دے دینا آدھا میرا دے دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الغائب جو ہے مکمل وہ غداون یسو مسیح کے علاوہ کسی کو نہیں مانو کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کے بید جانتا ہے اور پتر سرسول کیا کہتا ہے میں نے ساتھ رہی ہے خموشی اختیار کیجئے پتر سرسول کہتا ہے تو دعا آپ جانتا ہے تو دعا آپ جانتا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا جو انجیر کے درخت کے نیچے نتریل کو پہلے سے جانتا تھا جو یہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے اندر اس جھیل کے اندر کونسی مچھلی ہے اور اس کے موہ کے اندر کیا ہے اور وہ اس جگہ پر بیٹھ کر مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ پترس آ رہا ہے اس کے ساتھ باہر آ جا کیا وہ یہ نہیں جانتا مجھے چھوا کس لے ہیں زد کرنی شروع ہو گیا مسیح مسیح نے زد کی اور زد کیا ہے بتاؤ مجھے کس نے چھوا پترس اس کی آرگیومنٹ کیا دے رہا ہے پترس کے آرگیومنٹ شروع ہے کہا تیرے اوپر بھیڑ گری پڑتی اور تجھے دبا رہی ہے تجھے پوش کر رہی ہے بھئی چھونے کی تو بات الگ ہے تجھے تو بھیڑ پوش کر کے نیچے گرا رہی ہے تو کہہ رہا ہے مجھے کسی نے چھوا لیکن خداون نے فرمایا نو مجھے چھوا ہے کسی نے کیوں کیونکہ میرے اندر سے کیا نکلی ہے میرے اندر سے قوت کس لیے نکلی ہے تاکہ یہ قوت اس بچی کو پاک ٹھہرا دے ایک بات بتائیے کیا مسیح نہ پاک ہوا توجہوں کے ساتھ بتانے کیا مسیح نہ پاک ہوا چلے دوسرا سوال کا جواب کیا مسیح نے شریعت پر حمل کیا شریعت کیا کہتی ہے اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگائے گا تو کتنے دن نپاک اور اور پھر لیکن کہہ کہ اگر کوئی اسے ہاتھ لگائے میرے ساتھ رہنا ہے ابھی ہم شریعت سے پڑھ کے گئے ہیں اگر کوئی ایسی خاتون کو ہاتھ لگائے تو وہ نپاک اور اگر اس خاتون جس کو اس نے ہاتھ لگایا اب اگر کوئی اسے ہاتھ لگائے تو وہ کیا ہے تو بھیڑ کتنی نپاک تھی پھر میرے ساتھ رہنا ہے بھیڑ کتنی نپاک تھی ساری تو ان کے اوپر ان کے اوپر آئین کیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے دھوئے کپڑے چینج کریں کپڑے دھوئے اور وہ نپاکی کے کپڑے دھوئے عورت ویسی کی عورت اسی قرب کے اندر ہے بندوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ جا کے اپنے کپڑے دھوئے اور نہائیں اور پھر شام کو وہ پاک ہوں گے تب جا کے وہ اپنی رسومات کریں تب جا کے وہ اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کریں لیکن خداوند کو جب چھوا اس عورت نے تو اس بھیڑ کو بھی چھوا بھیڑ گری پڑتی تھی اور خداوند کو ہاتھ لگا رہی تھی بھیڑ کیونکہ ایک جگہ پر لکھا ہے اب بتاتا ہوں میں ایک جگہ پر لکھا ہے شفا کی قدرت اس کے اندر سے نکلتی تھی کیونکہ جو مسیح کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پہلے جیسا رہتا نہیں ہے وہ بدل جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے میں ساتھ رہی ہے مسیح کی کو ہاتھ لگانا ہی بڑی بات ہے اب مسیح کلیم کر سکتا تھا نبیوں نے تو نبیوں نے تو کلیم کیا اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں نبیوں نے کلیم کیا نبی تو کہتے ہیں کہ یہ نپاکی ہے نبی جتنے آئے ہیں نا جتنے بائبل کے نبی آیا اس نے اس کی تصدیق کیا ہے اور وہ اس عمر کو نپاک قرار دے کر عورتوں کو نبی بھی اسی طرح سلوک کرتے تھے لیکن خداوند نے ایسا کیا کیا نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے خداوند نے اسے اجازت دی کہ ان ایام کے اندر جب لوگ تجھے دھدگارتے ہیں نا تو دنیا کے اندر ایک شخصیت ہے جس کا نام یسو مسیح ہے وہ باہیں پھلا کے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوگ تمہیں نپاک کہتے ہیں لیکن میں تو نہیں کہہ رہا لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم نپاک ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا تمہیں دینا کیا ہے پبلک لی ہے اور اس عورت نے کیا کیا پبلک لی یاد کریں اور وہ آئی لوگوں کے سامنے اور اس نے کیا کیا سب کو بیان کیا کہ میرا یہ پرابلم تھا قائن کے پاس جا کر عورتیں کرتی کیا تھی قائن تو بندہ ہی ہے نا مرد ہے نا مرد کے علاوہ قائن ہوتا کوئی نہیں ہے تو وہ عورتیں شائع فیل نہیں کر رہی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک ہم نے قائن کو بتانا نہیں ہے ہم نے کمریوں کے بچے نہیں دینے ہم نے کبوتر کے بچے نہیں دینے ہم پاک نہیں ٹھرائیں گی ہمیں گھروں کے اندر نہیں تو یہ سٹیفیکیٹ جو ہے یہ تو قائن ایشو کر رہے اور دو قربانیاں نگر کر رہے دو قربانیاں نگر کر رہے تاکہ کیا ہو اب سوختری قربانی جو ہے یہ جلائی جاتی ہے سوختری قربانی جو ہے نا جو سوختری قربانی کے لیے دو کبوتر تھے نا تو کبوتروں کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا تھا یا ساتھ لگے گا مرے کبوتر ہو یا کمری یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہن نے آگ جال رہی ہوتی تھی وہ ان بچوں کو پکڑتا تھا یوں گھر کے آگ میں پھینک دیتا تھا تو اس کی جو خشبو ہوتی تھی نا تو اس سے کہتے تھے جہاں تیری قربانی منظور ہو گئی ہے کھاتے نہیں تھے اسے اور پھر جو دو باقی بات جاتے تھے اس کو میدان سے باہر یعنی ہیکل سے دور ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پھینک دیا جاتا تھا جلا دیا جاتا تھا ختم کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ خطا کی قربانی ہے اب خداوند یسو مسیح نے اپنی ذات کے اندر کہا اور انجیل کے اندر لکھا ہے خداوند نے سوختنی قربانی جو ہے جلائے جانے والی قربانی جو ہے اپنی ذاتِ طیبہ کے اندر پوری کی اور کہا وہ قربانی جو تم خطا کی دیتے ہو اور جو سوختنی دیتے ہو میں نے اپنی قربانی کے ساتھ مکمل کر دی ہے آخری بات لکھا ہے تاکہ کفارہ ہو تاکہ اب کفارہ دیا کیوں جاتا ہے کفارہ کیوں دیا جاتا ہے کفارہ کا مطلب پتہ کیا ہے کفارہ کا مطلب آتا ہے کسی کو کفارہ کا مطلب ہے کفارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو جو آپ کو نظر آتی ہے اس کے اوپر کوئی چیز سے کور کر دینا ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یا کوئی چیز بھی ہے اس کو آپ کپڑے سے کور کر دیں کسی چیز سے کور کر دیں اور وہ آپ کے سامنے ہو لیکن وہ کورڈ ہو اور آپ کو نظر نہ آئے اس عمل کو کفارہ کہتے ہیں سمجھ گئے جی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں کفارہ دے دیا یعنی ڈھانپ دیا ہے پردہ کر دیا ہے پوشیدہ کر دیا ہے ختم کر دیا نہیں ہے پوشیدہ کر دیا اس کو یاد نہیں ہے کیونکہ دکھنے ہی اور مسیح نے کیا کیا خدا مند یسو نے ہم سبوں کے گناہوں کا کفارہ دیا ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح نے کیا کیا مسیح ہمارا کفارہ ہے اور کفارے کے اندر دیا کیا جاتا تھا دیا کیا جاتا تھا وہ ڈھانپا جاتا تھا دیا کیا جاتا تھا تاکہ وہ کفارہ ہو خون دیا جاتا تھا تاکہ کفارہ ہو خون کے بغیر کفارہ نہیں ہے خون بہائے بغیر موافی نہیں خون ادا کیے ہوئے کے بغیر کفارہ نہیں اور کفارہ ایک ایسا عمر اور عمل ہے جس سے عابد اور معبود یعنی خدا اور انسان دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں ایک جگہ پر اور اس کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے قربانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کفارے کی قربانیوں کے لیے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس سے بچڑے کو برے کو زبا کیا جاتا ہے تاکہ یہ قربانی خدا کے حضور مقبول ٹھہرے اور میرا کفارہ ہو سو ایک طرف انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے دوسری طرف خدا کو کھڑا کیا جاتا ہے اور جو سینٹر کے اندر چیز ہوتی ہے قربانی کے لیے تہو برہ ہے بچڑا ہے میندہ ہے کبوتر ہے کبوتریاں ہے یا کمریاں ہیں وہ سارے کے سارے خدا کو اور انسان کو دونوں کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں تاکہ ناپاکی دور ہو جائے تاکہ گناہ دور ہو جائے اور خداوند یسو مسیح نے اپنے آپ کو جب مسلوب کیا تو وہ شہر سے باہر مسلوب کیا گیا تاکہ خدا کی قربانی کے لیے ہو وہ سلیب کے اوپر چڑھایا گیا تاکہ سوختری قربانی کی طرح وہ اپنے بدن کو جلائے اور پالوس رسول کہتا ہے وہ بدن کو جلایا گیا اس کے اس طرح نہیں کیوں کوئی لکڑیوں کے اوپر جلایا گیا بلکہ اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو جلایا گیا اور اس کے اندر سے خون نکلا اور اس لیے بائبل میں لکھا ہے ہماری خلاسی فانی چیز ہو یعنی سونا چاندی سے نہیں بلکہ ایک بے عیب بھرے یعنی مسیح یسو کے خون سے ہوئی ہے سو اس کا مطلب ہے جب مسیح کا خون بہتا ہے تو وہ خون جو نجاست کا خون ہے نپاکی کا خون ہے اس خون کے اوپر مسیح کا خون غالب آ جاتا ہے اور اس غلبے کے سباب سے اس بچی کو اس عورت کو اس شخص کو خدا اٹھاتا ہے مسیح کے مسیلہ سے ایک کر دیتا ہے پھر وہ ساری جدائیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ نہیں کہا جاتا پھر یہ نہیں کہا جاتا اس چار پائی پہ بیٹھو گی تو نپاک ہو جائے گی پھر یہ نہیں کہا جاتا اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نپاک ہو جاؤ گے یہ سب توہم پرستی اور خام خیالی ہے بائبل مقدس میں خداوند یسو مسیح نے اس عمر کو پبلک لی کر کے خواتین کو اپنے گھر میں آنے کی مکمل اجازت دے دی ہے کہ اب جس حالت میں بھی ہو جس جگہ پہ ہو جس مشکل میں ہو اس سے کوئی چیز میٹر نہیں کر دی اور میں اکثر یہ کہتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں اور یہ بائبل بھی کہتی ہے یہ ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں خواتین بابرکت ٹھرائی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو سارا کی طرح ہم کہہ سکیں گے اب تو میں اس قابل نہیں کہ اولاد کو جنم دوں یہ ہے وہ برکت جو خدا نے آپ سبوں کو بخشی ہے اور خدا نے ہمیں اپنے گھر کا حصہ بنایا ہے اور یہ پبندی نہیں لگائی کہ آپ اس کے گھر میں نہیں آسکتے اب بیٹھ نہیں سکتے اب یہ نہیں کر سکتے اب وہ نہیں کر سکتے ساری چیزوں کو مسیح نے کلیر کرسٹل کر کے اپنے ساتھ ملا لیا اور کہا میرے پاس آجاؤ اور خداون نے ایسا عمر کیا سختنی قربانی بھی دے دی خطا کی قربانی بھی دے دی اور کفارہ بھی دے دیا صرف ہمارے گناہوں کا نہیں صرف ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ گناہ کے ساتھ جتنی چیزیں علاقہ رکھتی ہیں ان سب کا سلیب کے اوپر کفارہ دیا اور ہم سبوں کو اجازت دی کہ اسے باپ کہ کے پکار سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے ایک بات بڑے بڑے آرام سے آپ سے پوچھی تھی خداون نے یسو نے اسے کہا کیا تھا کہا کیا تھا اس کا مطلب ہے مسیح شرمایا اس نے کیا کہا تھا پبلکلی پبلکلی کیا کہا تھا پبلکلی کہا تھا اس نے پبلکلی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا یہ میرے بائیبل کے اندر لکھ ہے پبلکلی اس نے سبب بتایا تھا کہ یہ ریزن تھی کہ میں انپیوریفائی تھی میں نپاک تھی میں نجس تھی میں چاہتی تھی کہ آپ کو چھوں اور مسیح نے اجازت دی اور پھر پبلکلی مسیح نے کیا کہا سبراہ بولان دواز سے کہن نے ایسا نہیں کیا مسیح نے پبلکلی کہا بیٹی اس کا مطلب ہے کہ ان ایام کے اندر خدا بچیوں کو اپنی آگوش میں لے کر کہتا ہے میری بیٹی ہے تو میں تجھے برکت دینے آیا ہوں میں تجھے جگہ دینے آیا ہوں میں تجھے رتبہ دینے آیا ہوں بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے اور مسیحت ایک ایسا دین ہے جس کے اندر خدا ایکویلٹی کا خدا ہے دونوں کو ایک جگہ پر لاکھڑا کرتا ہے چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے ان معاشرتی برائیوں اور ان کبختوں سے مسیح ہمیں نکال کر کہتا ہے میں نے تیرے لیے کفارہ دیا تو کس طرف جا رہا ہے اس لیے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں یہ خواتین اور فیملیز کے لیے فیملیز کے لیے مردوں کے لیے در توجہ فرمائیے باپ کے لیے بھائی کے لیے بیٹے کے لیے ماں کے لیے سب کے لیے یہ بلیسنگ ہے اگر یہ نہیں تو آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی یہ بلیسنگ ہے اور خدا یہ برکت ہماری زندگیوں کے اندر اتنی دیر تک رکھنا چاہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آجاتا جب تک وہ واپس نہیں آجاتا جب تک اس زمین پر ہم قائم ہیں یہ برکت کا سلسلہ چلتا رہے گا اس لیے چرچ جو ہے آج بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں اسے فتوہ سمجھ لیں اسے جو مرضی سمجھ لیں چرچ جو ہے بائبل کی روح سے اجازت دیتا ہے کہ آپ آئیں خدا کے گھر میں کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں خدا کے بیٹے ہیں آپ مل کر میاں بیوی بہن بھائی باپ بیٹی آئیں اور خدا کے نام کو آنر دیں جلال دیں بزرگی دیں کیونکہ اس کا کفارہ ایک جنڈر کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے نہیں ہے دونوں جنڈر کے لیے ہے بلکہ کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے اس لیے مریضانِ غنہ کو دو خبر فیضِ مسیحہ کی بلا قیمت دعا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے آئیے دعا کریں گے اپنے سالوں کو جھکائے گا دعا کریں گے اب یہ شکر گزاریاں کریں گے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے اور خدا کا بیٹا یسو مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بندروں کو توڑا ہے جس نے چوہوں کو توڑا ہے جس نے مائنڈ سیٹ کو چینج کی ہے جس نے حالات کو چینج کی ہے جس نے واقعات کو چینج کی ہے جس نے محول کو چینج کیا ہے آئیے ہم دعا کریں گے آئیے ہم دعا کریں گے آئیے ہم سارے دعا کریں گے شکر گزاریوں سے بھر جائیے شکر گزاریوں سے بھر جائیے کہ یہ اپنے پنی جگہوں پر کھڑیوں کے دعا کریں صرف دعا کریں دعا کریں صرف یہ ٹائم ہے دعا کرنے کا ہماری زدگیوں کے اندر کئی مرتبہ خواتین کی زدگیوں کے اندر یہ اس وجہ سے بانچ بنا جاتا ہے لیکن یسو مسیح آکے نبی دیتا ہے کہ تو کس حالت میں بھی ہے میں ترین نسل کو بھی بڑھاؤں گا تجھے بھی برکت دوں گا تیرے اندرون اور برون کو بحال کروں گا خاندانوں کے اندر آج نچاکیاں کیوں ہیں خاندانوں کے اندر پرابلمز کیوں ہیں خاندانوں کے اندر مشکلات کیوں ہیں فیملیز کے اندر آج کیوں ایسے ایسے پرابلم بڑے ہیں کیوں بروکن فیملیز ہوتی چاہ رہی ہیں کیوں لوگ بکھرتے جا رہے ہیں کیوں لوگ ٹوٹتے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے ریزن اس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں لیکن خدا آج بحال کرنا چاہتا ہے خدا آج ہمارے ذہنوں کو چیز کرنا چاہتا ہے ہماری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے اور ان بلیسنگز کے ڈیز کے اندر خدا اپنی قدرت کو خاندانوں کے اندر ایک نئے طور پر لانا چاہتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے ہماری سوچ کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے اور چرچ جو ہے وہ خدا کے جلال کا سبب بڑے چرچ جو ہے کلیسیا جو ہے وہ خدا کے گھر کے اندر اس کی اماجگاہ بن جائے تاکہ یہاں پر جو بھی آئے وہ برکت پا کے جائے تاکہ جو بھی مسیح پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے خدا نے بیٹیوں سے محبت رکھی ہے اور خداون یسو نے اس خاتون سے کہا بیٹی خاتر جمع رہا تیر ایمان نے تجھے چلگا دیا بیٹی کہا خداون نے اسے کبھی آپ جان سکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ ہر مرتبہ خداون یسو نے کہا جب بھی تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ لیکن یہاں پر خداون یسو نے کہا تُو میری بیٹی ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا تُو یہوا کی بیٹی ہے تُو ابراہام کی بیٹی ہے تُو ازحاق کی بیٹی ہے تُو یاکوب کی بیٹی ہے تُو الہیم کی بیٹی ہے تُو یہوا کی بیٹی ہے تُو خدا کی بیٹی ہے لیکن خداون یسو نے یہ نہیں کہا خداون یسو نے فرمایا تُو میری بیٹی ہے تاکہ تُو نے پبلیکلی بات کی ہے تو میں بھی پبلکلی اناؤنس کرتا ہوں تم میری بیٹی ہے تجھے ہیکل سے نکالا گیا ہے میں تجھے ہیکل کے اندر لے کر آیا ہوں تم میری بیٹی ہے تجھے چھولے نہیں دیتے چیزوں کو کہا جاتا ہے تو ناپاک ہے وہ چیز ناپاک ہے لیکن میں اناؤنس کرتا ہوں تم میری بیٹی ہے اور جو یسو کی بیٹی ہوتی ہے وہ ناپاک پھیلائی نہیں جا سکتی آؤ دعا کریں ہماری نسل ان بیٹیوں سے چلتی ہے یہ ہماری نسل کی گروت کا سبب ہے یہ زمین کے اوپر خدا مند یسو مسیح کو پیش کر رہی ہے پلوس نے کہا یہ بیت تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کے لیے کہتا ہوں ہم مسیح کی دلہن ہیں ہم مسیح کی بیٹی ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی نہیں نکالتا آئیے بدلئے اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اپنے خیال کو جب خدا مند یسو کسی کو بیٹی قرار دے دیتا ہے اور اسے اناؤنس کر دیتا ہے تو میری بیٹی ہے خدا مند یسو نے اس پروسس کو بند نہیں کیا کہا تو میری بیٹی ہے جو تُو دل کے اندر لائی ہے جو ترے ایمان نے تجھے شگہ کیا کیونکہ یہ بلیسنگ ہے یہ برکت ہے اور جس گھر کے اندر یہ بلیسنگ نہیں ہے اس گھر کے اندر پانچ پن ہے جس گھر کے اندر یہ برکت نہیں ہے اس گھر کے اندر آنسو ہیں جس گھر کے اندر یہ برکت نہیں ہے اس گھر کے اندر لوگ آہوں سے دعائیں کر رہے ہیں دعاؤ اس برکت کو خدا کے جلال کا سبب بڑھائیں یا آپ کے خاندان کو بڑھائیں آپ کے خاندان کو بلیس کریں آپ کے خاندان کو بھرکتیں خدا نے آپ کو ہماری بیٹیوں کو گہوں کو ماں کو آپ نے جلالف کا سپا بنایا ہے اگر سارا یہ کہہ سکتی ہے کہ میری وہ حالت نہیں ہے تو آج بہت سی بیٹیاں ہیں بہت سی بہنے ہیں ہننہ اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ خداوں میں تو بھاں جو ہوں میری حالت ختم ہو چکی ہے کچھ نہیں میری لائف کے اندر ہو رہا تو خدا بھانچ کا گھر بسا دیتا ہے اور اسے بچوں والی بنا دیتا ہے اگر آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کے کوئی پرابلم چل رہے ہیں اس قسم کے کوئی پرابلم ہے اولاد نہیں ہو رہی کوئی پرابلم ہے جو پتا نہیں بتایا نہیں جارا ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ گئے ہیں طبیبوں کے پاس بھی آپ گئے ہیں حکیموں کے پاس بھی آپ گئے ہیں اور اس عورت کی طرح اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنا سارا مال طبیبوں پر لٹا دیا حکیموں پر لٹا دیا عدویات پر لٹا دیا لیکن فاقہ نہیں ہوا جیسے جیسے علاج کرواتی گئی مرض پڑھتا جا رہا ہے آج آپ میں سے بہت سی فیملیز ایسی ہیں بہت سی خاندھان ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے علاج کرواتے ہیں جو اپنے بچوں کا علاج کرواتے ہیں اپنے بیٹوں کا علاج کرواتے ہیں لیکن خدا آج کلام کرتا ہے تیری حالت کیسی ہے ایسے کوئی سروکار نہیں ہے ڈاکٹر کیا کہتا ہے ایسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے طبیب کیا کہتے ہیں تو کہاں کہاں گیا گئی ہے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے خدا آج کلام کرتا ہے کہ تم مجھے چھوڑے میرے اندر سے قوت نکلی ہے آہو سے چھوڑیں کونسی قوت آپ کو چاہیے کونسی طاقت آپ کو چاہیے جو مسیح کے اندر سے آپ کے لئے آئے ہم ایک انترہ گائیں گے اور یہ کہیں گے خداوند کے حضور اس عورت کو یاد کریں گے جب اس نے کہا کہ میں سارا کچھ طبیبوں پر لٹا چکی ہوں اور ایک لاش سے بن کر چل رہی ہوں نا امیدی کے اندر زندگی گزار رہی ہوں بے کسی کے اندر زندگی گزار رہی ہوں خداوند نے ترز کھایا رام کھایا جب معاشرے نے اسے کٹ کر دیا رد کر دیا نا پاک کر دے دیا کہا کہ تُو گھر کے اندر نہیں رہ سکتی تُو کسی چیز کو چھو نہیں سکتی تُو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی شوہر چھوڑ گیا ماں باپ چھوڑ گئے بہن بھائی چھوڑ گئے بچے شاید چھوڑ گئے سارے چھوڑ کے الگ ہو گئے صرف اس خاطر اس وجہ سے کہ یہ نا پاک ہیں لیکن آقا نے فرمایا بیٹی مسیح نے فرمایا بیٹی جب لوگ آپ کے ساتھ ایسی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تو خداوند آپ سے کہتا ہے بیٹی آئیے کہیں گے اپنے لیے دعا کریں اپنی فیملیز کے لیے دعا کریں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں اپنی بہنوں کے لیے دعا کریں اور ان بھانج خواتین کو یاد کریں ان بے اولاد خواتین کو یاد کریں بے اولاد چھوڑوں کو یاد کریں ایسے خاندانوں کو یاد کریں اگر اس سے ایسے خاندانوں کو یاد کریں جن خاندانوں کے اندر یہ مسائل ہیں اور خداوند سے کہیں خداوند بھرکت دے اور اس عورت کو یاد کریں گے ایک لاش بند کے جو اس زمین پر چل رہی تھی دربدر کے دھکے کا رہی تھی ناومیدی مایوسی میں زلگی گزار رہی تھی گیت کے در بہت خوبصورت انداز سے شاعر کہتا ہے دولت کو میں نے لٹا چھوڑا ہے طبیبوں کے اوپر اور بائبل کا یہی وہ واقعہ ہے جی ہم پرستش کریں گے ایک آخری انترہ صرف گائیں گے کوئی بیر نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا اور یہ ایک آواز میں سارے کہیں گے یہ ہم لاس مومنٹس ہیں لاس مومنٹس ہیں کوئی بیر نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا ایک لاش جلتی ہوئی ایک لاش جلتی ہوئی کانٹوں پر چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا مجھ پر تو کرم کر دے میں گزارش کروں گا میں گزارش کروں گا اسی گیت کے دوران تمام پاسٹر سیبان ایلڈر سیبان دیکن سیبان میرے ساتھ سٹیج پہ آجائیں اسی گیت کے دوران تمام چرچ نیڈرز میرے ساتھ سٹیج پہ آجائیں اسی دوران اگر قوائر آنا چاہتی ہے تو وہ بھی ٹائم ہے آئیے پر کر چاہیں اگر پغیر تم لے کے صرف ہمیرے اس انترے کو کہہ رہا ہوں پلیز اسی انترے کو دوبارہ کہیں گے کہیں گے خداون سے دعا کرتے چاہیے دعا کرتے چاہیے اور خداون کی شب گزاری کریں کہیے پلا دواز سے تو دلت کو لٹا چھوڑا ہالیلویہ کوئی بید نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا ایک لاشو چلتی ہوئی کوٹوں پر چلتی ہوئی ایک لاشو چلتی ہوئی کوٹوں پر چلتی ہوئی مجھ پر تو کرم کر دے پر کر دے اسو بر کر دے پر کر دے اور پر کر دے پر کر دے اسو بر کر دے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے دعا کریں جو اس وقت ان لوگوں کے لئے دعا کریں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں میں نے پاسبانوں کو چرچ لیڈرز کو اس لئے یہاں پر دعوت دی کہ ان کی آواز پوری دنیا تک جائے ان کی آوازیں اتنی بلند ہوں جیسے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی بہوں کے لئے اپنے خاندانوں کے لئے دعا کر رہے ہیں ابھی بھی آواز ان کی بہت مدہم ہے یہ غم جو ہے یہ دکھ جو ہے اس کو ہی پتا ہے جس کے گھر کے اندر ہے بے اولادی اس کیوں پتا ہے جس کے گھر کے اندر ہے دوسرے کو نہیں پتا دوسرے تو پادری تک یہاں کہہ دیتے ہیں اے خبیص عورت تم میں تازہ میں کے نشاہ میں ہیں آئیے جماعیت دعا کریں آئیے جماعیت دعا کریں ان لوگوں کے لئے دعا کریں گے آج جن کے خاندانوں کے اندر یہ پرابلم ہے جن کی بیٹیوں کے اندر یہ پرابلم ہے جن کے بیٹوں کی زدگیوں کے اندر یہ پرابلم ہے اسے بجاتے جائیے تاکہ میری کانوں میں آواز آپ کے پانچ سو مرتبہ تو ہوتا ہے پلیس اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ بھی دعا کریں آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے ہیں آپ آنکھیں بند کریں اور پرستش میں رہیں گے آپ دعا کریں گے یہ چاندہ میں دعا کے ہیں یہ چاندہ میں دعا کے ہیں اپنے اپنے خاندانوں کو خدا کے حضور لائیں جہاں کہیں یہ پرابلم ہے جس کو آپ جانتے ہیں کسی بیٹی کو کسی بھائی کو کسی بہن کو کسی فیملی کو آپ جانتے ہیں جو یہ فیس کر رہے ہیں خدا ایسے بیریئرز کو دورنا چاہتا ہے خدا ایسے پرابلمز کو دور کرنا چاہتا ہے ایسے وہ سارے پوشیدہ امراض چاہے وہ میل کے اندر ہیں چاہے وہ فیمل کے اندر ہیں مردوں کو بھی بہت سے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں عورتوں کو بھی بہت سے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لائف ٹوٹل ڈسٹرائب ہو جاتی ہے زندگی کے اندر نا امیدی اور مایوسی آ جاتی ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن میرا خداون اجازت دیتا ہے بیٹے بیٹی مجھے چھولے مجھے چھولے میرے اندر سے قوت نکلے گی جو تجھے بحال کردے گی اگر آج آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے بھی شرماتے ہیں جو آپ ڈاکٹرز حکیموں طبیبوں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں آپ نے بہت پیسہ خرچ کر دیا ہے لیکن خدا آج کلام کرتا ہے بیٹی میں نے تیرے لیے کفارہ دیا بیٹے میں نے تیرے لیے کفارہ دیا میرے مار کھانے سے تُو نے شفا پائی ہے میرے خون بہانے سے تیری نجات ہوئی ہے تیرے لیے سوختری قربانی میں نے دی ہے تیرے لیے خطا کی قربانی میں نے دی ہے تیرے لیے کفارہ میں نے ادا کر دیا ہے اور اب میں نے تجھے اس کابل بنایا ہے تُو کسی حالت کے اندر بھی ہے تُو بیمار ہے تُو مشکل کے اندر ہے یا تُو ایسی جو لوگ کہتے ہیں نباکی کی حالت میں ہے میں تُجھے اپنے گھر میں کبول ٹھیراتا ہوں اجازت دیتا ہوں کہ آؤ میرے گھر میں اجازت دیتا ہوں مجھے چھو آکے اجازت دیتا ہوں مجھے لپٹ جا آکے اجازت دیتا ہوں میرے ساتھ آکے آؤ اور میں تُجھے بیٹا اور بیٹی کہہ کے دنیا کو بتاؤ کہ جسے تم رد کرتے ہو یہ میری بیٹی ہے یہ میرا بیٹا ہے اور جسے خدا ودیس و مسیح بیٹی یا بیٹا کہہ دے وہ رد کیا ہی نہیں جا سکتا اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں خدا اسے بلندیوں پر لے جاتا ہے اور اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے آپ کی لائف کے اندر کہیں کوئی فیملی کے اندر پرابلم چل رہا ہے کسی کے بیٹی کا بیٹے کا پرسنل پرابلم ہے کوئی ایسا فیزیکل مسئلہ ہے کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل ہے تو آئی ڈسکس کریں خدا ود سے طبیبوں کو چھوڑیے حکیموں کو چھوڑیے یہ عورت بھی یہی کہتی ہے کہ میں تو اپنا سارا مال طبیبوں حکیموں پر لٹا چکی ہوں اب میں نے دل میں ٹھرایا تھا کہ اگر آپ کی پوشاہ کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو چھنگی ہو جاؤں گی آئیے دونوں ہاتھوں کو بلاند کیجئے اور کہیے ہالیلویہ اور خدا ود کے حضور ہم پرستش کی روح سے کہیں گے صرف آخری مرتبہ ہم یہ کہیں گے اور دعا ربانی تک آئیں گے ہم کہیں گے ہالیلویہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شکر گزاری کریں جماعت میں گزارش کر رہا ہوں یہ آپ کے گھروں کے اندر بے شمار پرابلم ہے بیٹیوں بیٹوں بینوں بھائیوں بزرگوں بچوں آؤ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں شکر گزاری کریں تینکیو کہیں اس کو جلال دیں اس کو بزرگی دیں جس نے آپ کو ان کبختوں سے جس نے آپ کو ان نجاستوں سے جس نے آپ کو ان رسٹرکشن سے جس نے آپ ان پرابلم سے نکال کر اپنا کفارہ دے کر آپ کو بحال کر دیا کہیے بلد آواز سے ایک آواز ہو کر کہیے حالیلویہ 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 تجھے خدا کا گھر اس کے جلال کے لئے حالیلویہ 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 خلا تواز سے کہے گے شکریہ کھڑے گے اس کا آنر دے گے اس کو جلاؤں دے گے اس کو اس کی بزرگی کرے گے اس کی مہمہ کھائیں گے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے شریعت کا مکمل کیا ہے ہالیلویہ 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 اللہ علم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے بندوں کو بلس کیا بھرکت دی کلام کے وسیرہ سے بحال کیا ذہنوں کو ترو تازہ کیا ان برائیوں کو بدنوں سے ذہنوں سے معاشرے سے سوچوں سے نکالا تاکہ ہم ایک نئے انداز سے تیرے نام کو جلال دے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری قربانی کے لیے اور تیرے کفارے کے لیے جس نے ہمیں اجازت دی کہ تجھے باپ کہکے پکار سکتے ہیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہم سارا آنر سارا جلال تیرے پیارے بیٹے یسو کو دیتے ہیں اور یہ ساری دعا اس ہی کے نام سے جس کا نام یسو ہے سب کچھ مانگتے ہیں سارے کہیے آمین آپ ذرا زوردار تعلیاں بجا سکتے ہیں انڈیاں نہیں میں نے میسیج میں منع کیا تھا مت بجائیں میں نے میسیج میں منع کیا تھا آپ کو بجھا دیں گیلری والے زوردار تعلیاں ہم نے خداوند کا آنر دینا ہے کسی انسان کے لیے نہیں کسی انسان کا آنر نہیں دینا زوردار خداوند کے حضور کیاپ کریں گے اور یہ نظرانہ ہے ہمارا جو خدا کے حضور ہم پیشتا رہے ہیں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں بہت سے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں میں صرف ایک فکرہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور وہ فکرہ آخر یہ ہے کہ لوگ آج رسٹرکشن لگاتے ہیں کہ آپ نے بائبل نہیں پڑھ رہی آپ نے چرچ نہیں جانا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ نہیں کرنا یسو مسیح بڑا ہے یا بائبل کی ہوگے نے سا کیوں سوگے نے خداوند یسو بڑا ہے یا بائبل یہ بائبل اس کے موں کی بات ہے تو جس کے موں سے نکلی وہ بڑا یا جس کے موں سے یہ نکل کر لکھا گیا وہ بڑا جس کے موں سے نکلا وہ بڑا نا تو اس نے چھونے دیا نا اس نے چھونے دیا نا تو ایسے یہ انو پڑھنی نہیں دندے وہ کہتا ہے جس نے لکھوائی ہے وہ کہتا ہے مجھے چھو لو آئیے ہم پرستش کریں گے اور اپنے حدیعہ نظرانے خداوند کے حضور پیس کریں گے چرچ آج بڑا حشاش پہ شاش لگ رہے چاہے سامنے میرے کوئی لشکر ہو چاہے دشمن میرا بلاند آواز ہے چاہے دشمن میرا چاہے سامنے میرے دشمن ہو سمندر ہو چاہے دشمن میرا زوراور ہو میرے ساتھ میرا خداوند میرے ساتھ میرا خداوند میرے ساتھ میرا خداوند ہے جو جنگ میں زوراور ہے آخری گیت ہے اپنے حدیعہ نظرانے اپنے لوف آفرنگ اپنے جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہے اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تاثیم کریں گے یوں ترے خدے خوب بھرے رہے گے اور تیری تیرے ہاؤز نئی میں سے لبریز ہوگے آسمان کو میں جو میرا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول لوں گا وقت پر میں برسائے گا اور تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی تیرے لیے نہ توجہو فرمائیے تیرے لیے میں ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا تاکہ وہ تیری فصل کے حاصل کو برباد نہ کرے مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ میں اپنے بھائی ہمارے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی بیٹی کو پرابلم ہوئی پرگننسی کے اندر تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں بائبل میں لکھا ہے تیرہ کچھا پھل میں جھڑنے نہیں دوں گا یہ پرگننسی کو بالکل خدا ٹھیک رکھے گا اور اولاد برکت والی دے گا لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے خدا آپ کے پھل کو بھی نہیں جھڑنے دے گا چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو کیونکہ وہ اپنے آسمان کو کھولے گا اور برکتوں پر برکت دے گا آئیے پھر پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کریں اپنی ٹائت اور اس کے حضور پیس کریں گے یوسف زندگی دا آخری کی سمجھو آخری ہے شروع کریں گے جی پرستش چاہے سامنے آپ تھوڑا کے آگے چاہے دشمن میرا زورا پر ہو میرے ساتھ میرا خدا بند ہے جو جھنگ میں جو جھنگ میں خیاس خیاس بھاگ کے آجا خیاس بھاگ کے آجا خیاباش آپ نے بچائی چاہے دشمن میرا زورا پر ہو میرے ساتھ میرا خدا بند ہے جو جھنگ میں سوڑا پر ہے جو جھنگ میں سوڑا پر ہے جو جھنگ میں سوڑا پر ہے خدا بند ہے یہ ہوگا میری دعاوں کو سن لے گا مصیبت کے دن یہ ہوگا میری دعاوں کو سن لے گا چاروں طرف سے گھیل کے مجھ کو اپنی بنا دے گا چاروں طرف سے گھیل کے مجھ کو اپنی بنا دے گا چاہے سامنے میرے سمندر ہو چاہے پیچھے میرا دشمن ہو چاہے سامنے میرے سمندر ہو چاہے پیچھے میرے میرا دشمن ہو میرے ساتھ میرا خداوت ہے جو جگ میں سو راور ہے جو جگ میں سو راور ہے جو جگ میں سو راور ہے اپنی چیٹان پہ کائب رہے کبھی اب ہم نہ جرے گے اپنی چیٹان پہ کائب رہے کبھی اب ہم نہ جرے گے ایمہ کے باری یہ سو مزید ہاتھوں کو تھا میں رہے گے ایمہ کے باری یہ سو مزید ہاتھوں کو تھا میں رہے گے چاہے سامنے میرے کوئی حرم ہو چاہے دسمت میرا کوئی حرم ہو چاہے سامنے میرے کوئی حرم ہو چاہے دشمن میرے رکھے اور بھوٹے ہو چاہے ساتھ میرا پلاہ میں ہے جو جگ میں سو راور ہے چاہے سامنے میرے کوئی درش کرے ہو چاہے دشمن میرا زوراور ہے چاہے سامنے میرے کوئی درش کرے ہو چاہے دشمن میرا زوراور ہے میرے ساتھ میرا پلاہ میں ہے جو جگ میں سو راور ہے چاہے دشمن میرا پلاہ میں 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 ہے چاہے دشمن میرا منا ہے جو جگ میں سوڑا بڑی 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 ہے جو جگ میں ہاللویئا قدارہ ہے کسی کے پاس فتا سلیم فتا سلیم جیب جیب حالیلویٰ 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 ایک نعرہ اور لگائیں گے اور اس کے بعد پکار سن کے دعای ربانیت سے ختم ہم کریں گے جیب جیب حالیلویٰ یسور بادشاہ اوکے یسور بادشاہ میں ایک نعرہ میں لگانا چاہتا ہوں میرا بھی دل کر رہے ہیں اب آپ کو جاد ہے کہ ایک سردار نے منجی سنگھ میں نعرہ ایک لگایا تھا تو میں نے اس کے خلاف ایک نعرہ لگایا تھا اور خدا کے جلال کے لیے لگایا تھا اج ایک نعرہ ہور لگانا ہے لگائیں گے میرے ساتھ پکی بات ہے میں نعرہ تسلیس کہوں گا تسلیس آپ نے کہنا ہے فتحہ سلیم فتحہ سلیم ٹھیک ہے تیار ہے جی جی میں کہنا ہے انجی کہنا ہے ورنہ پکار بند کر دیں ہی میں پھٹ پاندہ کوئی فائدہ نہیں مینوں میں نعرہ لگاؤں گا اس کے بعد دعا اربان نہیں کریں گے نعرہ تسلیم انٹا سا ہونا چاہیدہ ہے تو آنے کرونا نے لوکہ نے فپرے خراب کیتے ہوئے نے شکر ہے تسیسی ٹھیک ہو آج ثابت کرنا ہے یہاں سانس ہے نا تو ثابت کرنا ہے ناروے تسلیم 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 موسیقی